ہلو فرینڈ سو آگتے آپ کا مائی چینل پر تو فرینڈ پتا ہے کچھ دن پہلے میرے گھر پر گیسٹ آئے تھے اور انہوں نے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے یہ سینیکس بنایا یہ کھانے میں انہوں نے اتنا جارا ٹیسٹی لگا کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کی تعریف کی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ سینیکسی ریسپی آپ کے ساتھ دی سیر کی جائے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اسے صرف دس روپے میں اور گھر کے دو سمانوں سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اس مجداد سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم کیا لیں گے یہاں پہ ہم نے لیے ہے دو میڈیم سائج کے آلو چھوٹے بڑے جو بھی آلو آپ استعمال کر سکتے ہیں ویٹ نے یہ مشکل سے پچاس گرام ہے اگر آپ کا بڑا ہے تو آپ صرف ایک لینا اگر آپ آلو نہیں کھاتے تو آلو کو آپ اسکریپ کر سکتے ہیں آپ اس کی جوا پہ سویا وڑی بھی یہ تو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے آلو کو میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہے گرام آلو کا استعمال اس ریسپی میں آپ کو نہیں کرنا ہے تو آج کا جو سٹ آؤٹ ہے وہ ہم کس کو دیں گے ریخہ سنگھ کو ریخہ سنگھ ہماری ویڈیو کو دیکھتی ہیں اور کمنٹ بھی کرتی ہیں تو اگر آپ کو بھی سٹ آؤٹ چاہی ہے تو کمنٹ باکس کو کمنٹ کرنا تو یہاں پہ دیکھئے آلو کو ہم پھٹا پھٹ چھیل لیں گے تو پرین اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا ساتھ ہی ناوٹکیشن بلکو آن کرنا تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ناوٹکیشن مل پائے سب سے پہلے اور آپ ہماری آسان ریسپی کا فائدہ اڑھا پائیں سب سے پہلے تو آلو کو اس ریسپی میں استعمال کرتے سمیں آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ گرم آلو کا استعمال نہیں کرنا ہے آلو کو تھنڈا کر کے ہی استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے آلو ہمارے باتوں ہی باتوں میں چھل کے ریڈی ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم گریٹر لے لیں گے گریٹر میں تین بھاگ ہوتے ایک ہوتا ہے سب سے موٹا علا ایک ہوتا ہے میڈیا مالا یہ ہوتا ہے میڈیا مالا اور ایک ہوتا ہے سب سے باریک علا تو میڈیا مالا کا استعمال کریں گے اور آلو کو اس طریقے سے لے ڈال کے اچھے سے گریٹر کریں گے تو آلو کو گریٹر کرنے سے دو خائدے ہوں گے ایک تو اس کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں گے اور آلو کے ہمیں بہت ہی اچھے سے لچھے مل جائیں گے جو ریسپی میں بہت ہی سندر سا لک لے کے آئیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کو اس کو گریٹر کر لینا ہے تو چلیے پھٹا پھٹ گریٹر کر لیتے ہیں تو پھرن یہاں پہ دیکھئے میں نے دونوں آلو کو گریٹ کر لیا آلو کو ہم سائٹ میں رکھ دیں گے یہاں پہ ایک بڑے سائش کا بڑتہ لیں گے اب اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے آئیا کو بتا دیتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ہر کچھنے موجود سوجی جس کو راہی بولتے ہیں سبینیلہ بولتے ہیں اگر اس کا کوئی نیا نام ہو تو کورنڈ باکس میں ضرور بتانا اور ساتھ میں جگہ کا نام لکھنا مت بھولنا یہاں پہ دیکھیں میں نے باریک والی لی ہے اگر آپ کے پاس موٹی والی ہو تو آپ کو گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو مکسی جار میں ڈال کر ایک بار گرائنڈ کر لیں گے تو وہ باریک ہو جائے گی ویٹ نہیں ہے مشکل سے ہماری 20 گرام ہے اور ناف میں ایک چھوٹا کف ہے اگر آپ کا بڑا کف ہے تو آپ کو صرف آدھا کف لگے گی اب سوجی کو ہم اس طریقے سے چھنڈا لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے جتنا ہم نے سوجی لیا تھا اتنا ہی ہم اس میں لیں گے بیسن موٹا وہیں جو بھی بیسنوں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور اس طریقے سے ملاتے ہوئے اس کو ہم چھان لیں گے تو بیسنوں سوجی استعمال کرنے سے پہلے چھانیے گا جرور کیونکہ مارکر سے جو ہم لے کے آتے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے تو آپ اس کو جب چھان لیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا تو چلیے اس کو فٹا فٹ چھان لیتے ہیں تو آپ تک تک بتائیے کہ آپ ہماری اس مدیدہ سی ریسپی کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ نے جگہ کا نام لکھنا مد بھولیے تو چلیے اس کو فٹا فٹ چھان لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سوجی اور بیسن کو میں نے چھان لیا یہ جو موٹی موٹی گھٹلیا بچی ہے اس کو ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اور اب اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے اور اس کے اندر ہمیں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے صرف ہلدی ڈالنی ہے ہلدی ڈال کے اچھا سے مکس کر دیں گے اور اب ہم کیا لے لیں گے روم ٹپریچر کا پاہی نہ تھنڈا نہ گرم تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا پاہی ڈالیں گے اور اس کو اچھا سے مکس کریں گے یہاں پہ ایک ساتھ پاہی ڈالنے کی گلتی مت کرنا نہیں تو اس میں لمز پڑ جائیں گے پھر آپ کو ہٹانے میں دکت ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پاہی ڈال کے اس کو اچھا سے ملا لیجئے تو ہلدی ڈالنے سے بہت ہی اچھا سا کلر آئے گا تو اس طریقے سے مکس کر لیجئے جب اس کی ساری گھٹلیاں ختم ہو جائے تب اس میں اور پانی ایڈ کر دیجئے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے ابھی بھی یہ مجھے اتنا پتلا نہیں لگ رہا ہے جتنا مجھے چاہیے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی تو ایک گلاس پانی ڈالا ہے پھر اس کے بعد میں نے آدھا گلاس پانی لیا ہے اور اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے یہاں پہ بلکل رنی طریقے سے ہم بیٹر بنا لیں گے بیٹر ہمارا بلکل رنی ہونی چاہیے یعنی جب ہم اس کو اس طریقے سے گنا ہے تو بلکل اچھا سے گنا چاہیے اور ساری گھٹلیاں میں نے اس کو ختم کر لیا جب آپ بیشن کو چھان کے لیتے ہیں تو اس میں گھٹلیاں نہیں پڑتی ہیں اگر بینا چھانے لیتے ہیں تو گھٹلیاں بھی پڑ جاتی ہیں اور اس کے اندھے کچھ اور جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے تو اب اس کو ہم پاچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ بیشن اور سوژی ہمارا اچھے سے پھول جائے جب تک بیشن اور سوژی پھول لائے تاکہ ہم دوسرا کام کریں گے اسے سائیڈ بے رکھ دیں گے تو پین آگے گیش کی طرف اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کراہی لی ہے اب اس پہ ہم تھوڑا سا آئیڈ ڈالیں گے آپ گھیو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو پین بھی لے سکتے ہیں اس کے جگہ پہ جو بھی برطن لیجے تھوڑا سا بھاری لیجے جب تیل بلکل اچھا سے گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم ڈالیں گے half teaspoon تک زیرا اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ہینگ ہینگ جرور ڈالنی اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ ڈال دیں گے تھوڑی سی پیاج تو یہاں پہ ہمیں زیادہ پیاج کا استعمال نہیں کرنا بس ہم نے ایک چمچ پیاج لیا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو اچھے سے دس سے پندہ سیکنڈ ڈھون لیں گے پیاج ہماری جب بلکل اچھے سے ٹانسپیرنٹ ہو جائے گی تب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ادھرک کو اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر کے لیا ہے آپ چاہے تو اس کو گریٹ کر کے بھی لے سکتے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے گری انچلی تو دو گری انچلی کو میں نے اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اس کا پیشٹ بنا کے بھی ڈال سکتے اور یہاں پہ ہم ساری چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے جب یہ ساری چیزیں اچھے سے بھون جائیں گی تب اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے کیا کیا آئیا کو بتا دیتے تھوڑا سا ٹرمیلی پوڑا یعنی حلدی تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے گرم مسالہ جو میرا ہوم میڈ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ واقس سے کمنٹ کرنا آپ کے ساتھ سیئے کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپن میں اس پر ڈالیں گے سون جس سے بہت اچھی خسبو اور ٹیس دونوں آئے گا تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میچ کیونکہ ہم نے ہری بھی ڈالی ہے اور اب اس کے بعد ہم سارے مسالوں کو دس سے پندہ سکنڈ اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ دیکھیں مسالے بالکل اچھے سے بھون گے بہت ہی پیاری سی خسبو آنے لگی ہے تب اس کے اندر اپنا آلو ٹاسپا کر دیں گے اور آلو کو ہم دس سے پندہ سکنڈ اچھے سے بھونیں گے آلو کی جتنی بھی نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور آلو کی جب نمی ختم ہو جائے گی تو آپ اس ریسپی کو لمبے سمیں تک شٹور کر پائیں گے تو یہاں پہ دس سے پندہ سکنڈ ہمیں آلو کو بلکل اچھے سے بھون لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آلو ہمارے بلکل اچھے سے بھون گئے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بھونہ ہوا جیرہ و کالی مش کا پورڈر اور اب اس کے بعد ہم اس کو چٹپٹہ بنانے کے لئے اس کے اندر ڈالیں گے نیمبو کاراس تو یہاں پہ میں نے آدھا نیمبو کاراس لیا اس طریقے سے نچھوڑ لیں گے ہاتھ سے اور اس طریقے سے لگا کے تاکہ بیج اس کے اندر نہ جائے ویسے تو میں نے سارے بیج نکال لیا پھر بھی میں نے لگا لیا تاکہ اگر ایک بیج بھی ہو تو وہ ہاتھ سے رک جائے تو یہاں پہ نیمبو کاراس ڈالنے سے بہت ہی اچھا سا چٹپٹہ سا پلیور آئے گا اگر آپ کے پاس نیمبو کاراس نہ ہو تو آپ اس کے جگہ پہ کیاڑ آسکتے ہیں آمچور پودر آسکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہارا دھنیا اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سب سے لاش میں نمک تو فرنڈ آپ اس میں ہم ڈالیں گے سب سے لاش میں نمک نمک ہمیں سب سے لاش میں اس لئے ڈالنا ہے کیونکہ اگر ہم پہرے ڈالیں گے تو آلو اپنا پانی چھوڑ دے گا تو اسی لئے ہمیں سب سے پہلے آلو کو اچھے سے بھون لینا ہے سارے مسالوں کو بھون لینا ہے اور سب سے لاش میں نمک ڈالنا ہے اور نمک ڈال کے ہم دس سے پندہ سیکنڈ mix کر لیں گے اور اس طریقے سے یہ تیار ہو چکی ہے بلکل اس طریقے سے سمٹنے لگی یعنی سمجھ جائے یہ بلکل اچھے سے ready ہو چکی ہے اب آپ اس کو چکھ لیجئے اگر آپ کو کچھ بھی کم جاتا لگے تو آپ اس کے ادھر add کر سکتے ہیں تو میں نے چک لیا ہے بہت ہی چٹ پٹا سا ready ہو چکا ہے اب ہم گیس کے flame کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوتا چلیے اپنے سوژی اور بیسن کے گھول کو چیک کر لیتے ہیں وہ پھول گیا ہوگا اب اس کے ساتھ کام کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو ہمارا سوژی اور بیسن کا گھول تھا یہ بلکل اچھے سے پھول گیا اور تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تو اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے ایک سے دو چمچ اور اس کو آپس میں اس طریقے سے ملاتے ہوئے پیٹ لیں گے اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک اور تھوڑی سی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہنگ ہنگ جرور ڈالنی ہے بیسن کی کوئی بھی چیز بدائیے تو اس کے اندر ہنگ ڈالتے ہیں تو بہت ہی اچھا سا flavor آتا ہے اگر آپ کے پاس ہنگ نہ ہو تو آپ آجوائن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا گھوڑ ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں بنانے کے پروسس کی طرف تو پھرن آگئے گیس کی طرف یہاں پہ دیکھیں میں نے پین لیا ہے جب پین گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون تک آئیل آئل کو بلکہ اچھا سے گرم کر دیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تب یہاں پہ میں نے لیا ہے سرسو تھوڑا سا میں نے گریٹر ناریل لیا ہے ناریل کا برادہ بلکہ ایک چھٹکی لیا ہے زیادہ نہیں لیا ہے اب ان کو ہم چٹکا لیں گے 10 سے 15 سیکنڈ پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک گرین چلی اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو آپ اس کو اسکرپ کر سکتے ہیں جب دونوں چیزیں اچھے سے ہو جائیں گی تو اپنے گھول کو اس طریقے سے فیٹ لیں گے اور اب اس کے اندر آیٹ کریں گے اور اب اس کو ہم گیس کے فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پہ اچھے سے مکس کرتے ہو اس کو پکائیں گے اس کو پکانے میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے مسکل سے ایک سے دو منٹ کا ٹائم لگتا ہے اور سوژی اور بیسن بلکل اچھے سے پکنے لگتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک کام کرنا ہے اس کو کنٹینیو چلاتے ہوئے پکانا ہے اور اس کو پکاتے سمیں گیس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے اور دوسری بات آپ کو اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس میں گھٹلیا ہو جائیں گی اور پھر آپ ریسپی کو بنا نہیں پائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے جہاں ہم نے حلدی ڈالا ہے جس سے بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے بلکل نام مات کی حلدی ڈالی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ کا ٹائم ہوا ہے اور بیسن اور سوژی اس طریقے سے پکنے لگا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بیسن اور سوژی تو ہر کچھنے ہوتا ہے اگر آپ سوژی اور بیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان دونوں کی جگہ پہ کیا استعمال کر سکتے چاول کانٹا تو یہاں پہ دیکھیں سوژی اور بیسن بہت ہی زیادہ حلدی ہوتا ہے بیسن میں پایا جاتا ہے پروٹین فائبر اور جو سوژی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لائٹ بیٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ کا جو پیٹ ہے وہ تو پھل ہو جاتا ہے لیکن بیٹ نہیں بڑھتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا بلکل ڈو تیار ہو چکا ہے بلکل گندے ہوئے آٹے کے فارم میں آ گیا ہے اور آپ کو چکرنے کا طریقہ بدائیں گے اس طریقے سے آپ لیجئے اور اس کو گولہ بنا کے دیکھیں تو دیکھیں ہمیں گولہ بنا کے دیکھ رہی ہوں بلکل بھی کریک نہیں پڑ رہے ہیں گولے میں اگر آپ کا گولے میں کریک پڑ رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سوار پکانا ہے تو میرا بلکل بھی نہیں پڑ رہا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور اس مصروں کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پہ دیکھیں جب یہ بلکل گندے ہوئے آٹے کے فارم میں آ جائے اور بلکل اچھے سے اس طرح سے سمٹنے لگے تب ہی آپ کو اس کو بند کرنا ہے گیس کے فلیم کو اب چلیے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو پھرینڈ یہاں پہ دیکھیں سوڑی اور بیسن کا جو یہ ہے بلکل اتنے تھنڈا ہو گیا ہے کہ ہم اسے آرام سے چھوپا رہے ہیں بہت زیادہ گرم نہیں ہلکا سا گنگنا ہے تو اب اس کے اندار ہم کیا ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمت دھنیا جس کو میں نے ہلکا سا بھون کے اس طریقے سے دردرہ کوٹ لیا ہے سابو دھنیا ہے اس سے بہت ہی اچھا سرلوک اور ٹیسٹ دونوں آئے گا پھر اس کے بعد تھوڑی سی کٹی ہوئی لازمیٹ ڈالیں گے اس سے بہت ہی سندھا سرلوک آئے گا اگر آپ کے پاس کٹی والی نہ ہو تو آپ اسی والی بھی استعمال کر سکتے پھر اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر نیبو کا رسپی استعمال کر سکتے میں گرین والی لی ہے آپ چاہے تو یلو اور ریڈ والی کا بھی استعمال کر سکتے تو سملا میں پر بہت جاتا ہے بہت سارا کیلسیوم تو اس میں جب میں ویڈیٹیبل ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کی اچھا ہو تو آپ ایٹ کیجئے نہ اچھا ہو تو آپ اس کو ہٹا بھی سکتے آپ اسے سوڈی اور بیشن کے ساتھ نہیں بنا سکتے اب میں نے یہاں پر آدھا ٹرماتر لیا ہے جس کے میں نے بیج اور جوس نکال دیا ہے اور اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیا ہے اگر آپ بیج اور جوس کے ساتھ لیں گے تو یہ ریسپک تھوڑی سی چیز بھی ہو جائے گی پھر آپ کو بائنڈنگ کے لئے کچھ ڈالنا پڑے گا پھر میں نے یہاں پہ لیا ایک میڈیوم سائز کا پیاج اگر اکھا بڑا ہے تو آپ صرف آدھا لینا اور اس کو اس طریقے سے فائن کاٹ لیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ڈھیڑ سارا ہرہ دھنیا جسے بہت ہی سندھا سا لکائے گا اور س دوسریں دrü bastard اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈال لیں گے کچھا جیرہ ایک سے دو چھٹکی بس کافی ہے اور اس کے اندر ہم نے سائز چیزیںells نہیں ڈالی ہے جیسے اپ اس میں اور بھی بجیٹیپل ایٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس میں گاجر ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں پٹاع گو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر اپنی منچ چاہی کوئی بھی بجیٹیپل ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو بجیٹیپلنا پسند ہو تو آپ اس کو ہٹا بھی دیجئے گا تو ہلکا سا جب گنگونا ہوگا تب ہی ہم اس کو اچھا سے مکس کریں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ہاں جل لیں تو آپ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہلکا سا گنگونا ہوگا تب ہی ملانا ہے تب ہی سارے فلیور بلکو اس کے اندر سما جائیں گے اور بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ ملے گا یہ دیکھئے بلکو اچھا سے ملا لیا ہے اب ہم نے ہاتھ کو واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد اس کو شیف دیں گے بہت ہی پیارا سا کیسا آپ کو بتائیں گے تو چلیے ہاتھوں کو واش کر لیتے ہیں تو ہاتھوں کو دیکھیں اچھا سے واش کر لیا ہے اب یہاں پہ ہمیں پدریوں پہ تھوڑا سا oil لگا لیں گے آپ ghee اور بٹر بھی لگا سکتے ہیں تو تھوڑا سا لگا لیں گے تو کیا ہوگا یہ بالکل بھی چھپکے گا نہیں اب آپ اس میں سے تھوڑا سا پوسن لے لیجئے اور آپ اسے کشی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سا لے لیا ہے اب آپ اس کو گول بنائیے اس طریقے سے گول بنائیے یا پھر آپ اس کو اور اینگل میں شیپ دے دیجئے یا پھر آپ اس کو ہارٹ شیپ میں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو اس طریقے سے سلینڈر کا شیپ بھی دے دے سکتے ہیں تو آپ کا جیسا من ہو آپ اس طریقے سے بنا کے اسے سٹور کر سکتے ہیں آپ اسے صرف اسی کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور چٹ پٹا بناوں گی تو اس کے لئے میں کیا کروں گی اس طریقے سے اس کو گولا بنا لوں گی اور پھر اس طرح سے اس کو چپٹا کر لوں گی یہ دیکھئے اور پھر اس کے بعد اپنی تیار چٹ پٹے آلو کی شٹفنگ جو تھی اس کو میں ایک چمج بھر کے لے لوں گی اور اس طریقے سے رکھوں گی اور ان کو اس طرح سے پکڑتے ہوئے بلکل اچھے سے لاک کر دوں گی یہاں پہ بلکل بھی آپ کو چپکانے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی کیونکہ سوڈی اور بیسن کا جو یہ گھول ہے جس کو میں نے اتنا اچھے سے پکا لیا کہ یہ گندے ہوئے آٹے کے فارم میں آ جاتا ہے اور پھر آپ کو اس کو اس طرح سے سیل کر دینا ہے یہ دیکھئے اور سیل کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کو اس کو ہلکا سا شیف دے دینا ہے اور ہلکا سا اس طریقے سے گھوما لیں گے تو بہت ہی پیارا سا شیف بن جائے گا یہ دیکھئے کتنا جڑا دیکھنے میں سندر لگ رہا ہے اور کھانے میں کتنا جڑا تیشٹی لگتا ہے وہ تو جب آپ بنائیں گے تب ہی جان پائیں گے اگر آپ اس کے اندر آلو کی شٹفنگ نہیں بننا چاہتے تو آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں ایسے بھی بہت زیادہ تیشٹی لگے گا لیکن مجھے آلو کی شٹفنگ ڈال کے بنانا بہت ہی اچھا لگتا ہے میرے گھر میں سبھی لوگ پسند کرتے ہیں تو میں اس لیے اس طرح سے بنا رہی ہوں اور یہ شٹفنگ بہت آسانی میں سے بن جاتی ہے منٹو بن جاتی ہے تو دیکھئے اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو اچھے سے چپکا لینا ہے بہت آسانی سے آپ اس کو بنا پائیں گے اور اس طرح سے اندر کی طرف پشھ کرتے با اس کو چپکا لیجئے اور اس طرح سے ہلکہ ہلکہ سا ٹے پ کیجئے پھر اس کو رول کر لیجئے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ ready ہو گیا کیتنا جدہ سندر لگ رہا ہے تو دیکھئے دو بن گیا ہے آپ اس طرح سے بنا کے اسے ہوا بن ڈیبے میں بھر کے رہ سکتے ہیں جب آپ کا مہمان ہے جب من کریں آپ نکال کے بنا سکتے ہیں آپ اسے بچوں کے ٹیفن باکس اور پتی کے لینچ باکس میں دے سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سارے بنا لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو فرینڈ دیکھئے اس طریقے سے میں نے اس کو بنا لیا ہے آپ اس طریقے سے اس کو رات ہی میں بنا کے فریج میں لگا سکتے ہیں صبح بچوں کے ٹیپ ہنڈ باکس میں پتی کے لینچ باکس میں دے سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں بنانے کے پروسس کی طرف تو فرینڈ آگئے گیس کی طرف یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پیل لیا ہے آپ چاہے تو اس کی جوہاں پہ کراہ ہی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے تیل لیا ہے میں اسے کم تیل نے بنا رہی ہوں آپ چاہے سے اسے ڈی فرائی کر سکتے ہیں میں اسے سلو فرائی کر رہی ہوں تیل کو بالکل اچھا سے گرم کر لیں گے جب تک تیل گرم نہیں ہوگا ہم اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے جو تیل گرم ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہتہلی کو رکھیں گے اور چیک کریں گے اگر آپ کو گرمات محسوس ہو رہی تو سمجھ جائیے تیل گرم ہو چکا ہے جب تیل گرم ہو جائے گا تو گیس کے فلم کو میڈیم کر دیں گے اور اس ریسپی کو ہم میڈیم فلم پہ بنائیں گے تو اس طریقے سے ڈال دیں گے یہاں پہ آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اسے ہائی فلم پہ نہیں بنانا ہے کیونکہ یہ سوژی اور بیسن کا ہے اگر آپ ہائی فلم پہ بنائیں گے تو یہ جلدی سے کالا ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہے گا بہت ہی زیادہ کرکڑا نہیں بنے گا اگر آپ لوگ فلم پہ پکائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ آئیلی بنے گا اور فٹنے کا ڈر رہے گا تو اس لیے بہت سائے لوگ سکایت کرتے ہیں کہ جب بھی وہ سوژی اور بیسن کا کچھ بناتے تو وہ خڑ جاتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ آپ گیس کے فلم کو ہائی کر دیتے ہیں اور طورت ہی پلٹنے لگتے ہیں پلٹنے کی گلتی نہیں کرنی ہے جب تک یہ اچھا سے ایک سائش سکھنا جائے آپ کو اس کو پلٹنا نہیں ہو پلٹنا کیسے اس کی بھی ایک ٹک رہتی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے دو منٹ کے لیے پکا رہتے ہیں پھر آپ سے ملتے تو فرینڈ دو منٹ ہو چکے اس کو پکتے ہوئے اب اس کو پلٹنا کیسے آپ یا پھر نائف رہ لیجے یا پھر اس طریقے سے کاٹے علا چمج لیجے جو آپ کے پاس ہو تو میں نائف کو استعمال کر دیوں جو ہر کچنے ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو پلٹ دیجئے دیکھئے یہ دیکھئے کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے ایک سائٹ سے تب اس کو ہم نے اس طریقے سے ٹرن کر دیا ہے اور ٹرن کرنے کے بعد آپ کو اسے دوسرے سائٹ بھی دو منٹ پکانا ہے ٹوٹو اس کو بنانے میں چار منٹ کا ٹائم لگے گا تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو ٹرن کر سکتے ہیں یہاں پہ پھوک لے لیجے اور اس طریقے سے نائف سے اس کو ٹرن کر دیجئے یہ دیکھئے یا پھر آپ خالی نائف سے بھی اس کو ٹرن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل آسانی سے ہو جاتا ہے تو جیسا آپ کو ایزی لگے تو مجھے تو اس طریقے سے نائف سے زیادہ ایزی لگتا ہے اور اس طریقے سے پلٹنے کے بعد اب اس کو ہم دوسرے سائٹ بھی دو منٹ پکائیں گے ٹوٹو اس کو بننے میں چار منٹ کا ٹائم لگے گا اور آپ کو اسے کھا کے مزا آ جائے گا تو آپ چاہے تو اسے دیپ رائی کر سکتے ہیں لیکن میں کم تیل نے بنا رہی ہوں آپ بھی کم تیل نے بنائیں گے تو کافی جیدہ ہیلدی اور ٹیسٹی بنے گا تو چلیے دو منٹ اور پکا لیتے ہیں تو فرینڈ دو منٹ ہو چکا اس کو دوسرے سائٹ سے پکتے ہوئے بلکل اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کو پھٹا پھر نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا جڑا خوبصورہ لگ رہا ہے دیکھنے میں تو یہاں پہ اس کو نکالتے سمجھ آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اس طریقے سے چھنے میں نکالنا ہے تاکہ جو ایشٹرہ تیلے واپس چلا جائے اور یہ دیکھیں کتنا جڑا دیکھنے میں خوبصورہ لگ رہا ہے جتنا جڑا دیکھنے میں خوبصورہ لگ رہا ہے کھانے میں سے زیادہ پریسپی ہے اور آپ کو اسے چائے کے ساتھ کچپ کے ساتھ مومو چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ دیکھانا ہے آپ کھا سکتے آپ اسے بچوں کے ٹیپن باکس اور پتی کے لینچ باکس میں بھی دے سکتے تو کیسے لگی آپ کو ہماری مجیداؤں سی ریسپی کمنٹ باکس سے ضرور بتانا جسے ہم نے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بنایا ہے ویجی ٹیبل آپ کی اپنی اچھا ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیے نہ ڈالنا چاہے تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے تو اس طرح سے دس سیکنڈ رکھیں گے تاکہ جو اشٹرہ تیلیں واپس چلا جائے تو چلیے آپ اس کو سرپ کرتے ہیں اور اس کا فائننجر دکھاتے ہیں تو فرینڈ بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا چٹ پٹا سا کرکورا سا کرار سناستہ دیکھ لیجے اس کا فائننجر کتنا جڑا خوش سرے لگ رہا ہے جتنا جڑا دیکھنے میں خوش سرے لگ رہا ہے کھانے میں سے جڑا کرسپی ہے چلیے آپ کو دکھا جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا جڑا کرسپی اور اندر سے بلکل سوکٹ ہے شٹفنگ دیکھیں کتنے برابر سے فل ہوئی ہے اور اسے میں نے سرپ کیا ہے یہ باری چٹنی کے ساتھ کچپ کے ساتھ اگر آپ کو ٹومیٹو کچپ کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا آپ کے ساتھ سیئے کریں گے تو کیسے لگے آپ کو ہماری مجیدہ سی ریسپی کمنٹ باکس میں جب باتانا یہ ریسپی جتنی جاہاں ٹیسٹی ہے اس سے زیادہ یہ ہیلڈی ہے کیونکہ ہم نے اسے سوڈی اور بیشن سے بنایا ہے تو جب بھی آپ کو چٹ پٹا اور تیکھا کھانے کا عمل کریں تو آپ اس طریقے سے بنا کے اسے کھا سکتے ہیں اور آپ اسے بچوں کے ٹیپن باکس میں پتی کے لینچ باکس میں دے سکتے ہیں یہ ریسپی جتنی جاہاں ٹیسٹی ہے اس سے زیادہ یہ ہیلڈی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کم چیزوں کے ساتھ برنے کے ساتھ ساتھ پروٹین سے بھرپور ہے فائبر سے بھرپور ہے کیونکہ اس میں ہم نے بیشن ڈالا ہے اور آلو ڈالنے کے وجہ سے اس کے سامنے آپ سموسا و کچھوڑی کو بھول جائیں گے تو کیسے لگی آپ کو ہماری مجدہ سی ریسپی کبھنڈ باکس میں جرور بتانا ریسپی میں کچھ بھی اچھا لگے تو پلیس ایک لائک جرور کرنا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور سسکرائب کر لینا ساتھ ہی ناٹوکیشن آبر کو آن کرنا تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ناٹوکیشن بھی لے سب سے پہلے اور آپ ہماری آسان اسے کا فائدہ اٹھا پائے سب سے پہلے یہ ریسپی کھانے میں بہت زیادہ سوفٹ ہے اور یہ سوژی اور بیسن سے بنی ہے تو اس سے آپ کا پیٹ تو بڑھے گا لیکن ویڈ بلکل نہیں بڑھے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک اپنا خیالے کی اور آپ کو میری مہنس زیادہ بھی پسند آئی ہو تو پلیس دیکھ لائک ضرور کرنا ویڈیو کو اور فیملی اور فرنڈ کے ساتھ رسپی کو بنا کے انجوائے کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لبیو اللہ ویڈیو اللہ ویڈیو اللہ ویڈیو اللہ ویڈیو اللہ ویڈیو